موسیقی اور سوالات کا سلسلہ تو چلتا رہے گا لیکن اس سے پہلے ایک سوال جو ہم نے کل آپ سے پوچھا تھا ڈیل اور ایم این پی کی جانب سے روزانہ ہم ایک سوال پوچھتے ہیں اور اس کے بعد آپ جو جواب دیتے ہیں وہ شامل ہو جاتا ہے قرآن دازی میں جو کہ ستائیس رمضان پہ دو لیپ ٹاپس کی ہم قرآن دازی کریں گے کل کا جو سوال تھا اس کا جواب ہے مسلمانوں کی پہلی مسجد مسجد قبہ تھی اور آج کا سوال ہے جنگے بدر کس سنے ہجری میں نہیں آپ سے نہیں ہے یہ public چاہیے تھوڑا سبر رکھیں یہ public کا سوال ہے آپ کے سوال ابھی آئیں گے پھر پتہ لگے گا جی تو آج کا سوال ہے جنگے بدر کس سنے ہجری میں ہوئی آج کا سوال ہے جنگے بدر کس سنے ہجری میں ہوئی ڈیل اور ایم این پی کی جانب سے یہ سوال ہے اور پہلے ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں لیکن ویڈیو سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں جو بچے زیر زبر اور ہمارا جو مجھے کچھ کہنا ہے ڈیبیٹ کا جو کمپیٹیشن ہیں جو اس میں جیتے ہیں ان کو اوزی ڈیولپرز کی جانب سے بائک ملتی ہے بائک ملے گی ایلی ڈی ملے گی لیپ ٹاپ ملے گا اور اوزی ڈیولپرز کا کہنا ہے کریٹنگ سیپشنل سپیسز دار انسپائر ان ایلیویٹ سو اب ہم سلسلہ شروع کریں گے آپ کو آوڈیو سنائی جائے گی پھر اس کے بعد ہم اس کی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے پہلے دیکھ لیجے گا مجھے سوال پوچھنے دیجے گا بیل مت بجائیے گا ٹھیک ہے پہلے آوڈیو ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی شد بھی سینے میں موجود ہے جی یہ کس کی آواز ہے یہ آواز کن کی ہے کپتان رہ چکے ہیں سر فراز احمد بہلکل صحیح جواب ویڈیو دکھائی ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی کس بھی سینے میں موجود ہے جنے لاکر کلامِ الہی تیار جنے لاکر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اس ویڈیو میں ایک سماجی کارکو نے ان کا نام بتائی ہے بی بلکل صحیح جواب سر فراز احمد پی ایسل میں کس ٹیم کے لئے بی بلکل صحیح سر فراز احمد نے اپنی کپتانی میں کون سا آئی سی سی چیمپیانس ٹروفی آئی سی سی چیمپیانس ٹروفی جیتی بلکل صحیح جواب جب پاکستان چیمپیانس ٹروفی جیتا تھا اس وقت کون سا اسلامی مہینہ تھا رمزان بلکل صحیح جواب سر فراز احمد ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ایک ریکارڈ کے حامل ہیں بتا سکتے ہیں کون سا سر فراز احمد ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ایک ریکارڈ کے حامل ہیں بتا سکتے ہیں کون سا اینیوان مائنس ٹین ہے اس لئے سو سمجھ کے جواب دے رہے ہیں نہیں پتا نا جواب دیجئے لگتار سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی سیریز جیتنے کا ٹھیک ہے جی کچھ سوالات پہ چلیں گے پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے جائیں گے خواتین میں سب سے زیادہ احادیث کس کون ہے اے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکل صحیح جواب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسال کب ہوا جی فیفٹی ایٹھ ہیج نہیں بلکل صحیح تاریخ بتا سکتے ہیں بی نے بجائے تھا بی نے بجائے تھا بی نے بجائے تھا ستنہ رمضان مرمک ہوا دینا بالکل صحیح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام بتائی ہے A حضرت عبوبرکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل صحیح جواب کن امم المومنین نے جنگ erfriansہ ارموک میں شرکت کی کن امم المومنین نے جنگ C حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی اگلی ویڈیو ہے آدیو ہے ویڈیو ویڈیو دکھائیے انشاءاللہ عثمان بلکل سلطنت عثمانیہ عثمان بلکل صحیح جواب سلطنت عثمانیہ کتنے سال تک قائم رہی سلطنت عثمانیہ کتنے سال تک قائم رہی ساڑھے چار سو سال پانچ سو سال یا چھے سو سال جی چھے سو سال آگے بڑھیں گے غزوہ بدر میں کتنے انسار سین سوتے تھے کتنے انسار سوال پورا سن لیتی ہیں آپ مائنس ٹین کروا دیا آپ نے غزوہ بدر میں کتنے انسار صحابہ شہید ہوئے جی آٹھ بالکل صحیح جواب غزوہ بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کونسی صحابزادی کا انتقال ہوا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عقیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا نکاہ کس صحابی کے ساتھ حضرت عثمان بالکل صحیح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہا بالکل صحیح جواب حضرت عائشہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی بہت ساری روایت بھی ہیں حضرت عبو حریرہ بالکل صحیح جواب حضرت عائشہ نے کتنی احادیث کی روایت دو ہزار دو سو احادیث ہے جی قرآن مجید میں کس دن کو یوم الفرقان کون ہے بی بلکل صحیح یوم فرقان سے کیا مراد ہے سی فرق تفریق حق اور باطل میں فرق کا دن بلکل صحیح جواب مقام بدر مدینہ منورہ سے کتنے میل کے فاصلے پر واقع ہے تین سو میل اسی میل جنگ میں کل کتنے کفار جہنم واصل ہوئے جی کون ہے سی اسی ستر قرآن مجید کی کس سورہ میں غزوہ بدر کا بی سورہ انفال بلکل صحیح جواب غزوہ بدر میں کس کافر کی لاش کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے حضرت ابو جہل ابو جہل ابو جہل بلکل صحیح اب ہم آپ کو کچھ تصاویر دکھائیں گے پہلے اے کے لیے پھر بی کے لیے پھر سی کے لیے آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ یہ کیا ہے کون ہے اور یہ کیوں ہے جی پہلی تصویر اے کے لیے یہ کون ہے بھائی شاہ محمود قریشی بلکل صحیح جواب آگے بڑھئیے پھر سنناٹا ہے جو بائیڈن جو بائیڈن بات ہے نا سمجھے آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں آپ جی آگے یہ کیا ہے بھائی فیفا ورل کپ بلکل صحیح بلکل صحیح اب بھائیہ بھی آپ کی باری ہے دکھائیے زرتاج گل کیا کہا ہے آپ نے زرتاج گل آگے کون ہے ڈہیڈر بھی دیکھ بھائی ہنہ ربانی کھار جی آگلی تصویر والیڈمیر پیوٹین بہلیڈمیر پیوٹین بہلیڈمیر پیوٹین بہلیڈمیر پیوٹین بہلیڈمیر پیوٹین یہ کیا ہے ہاں بلکل صحیح ہاں بلکل صحیح ہاں بلکل صحیح اب ٹیم سی آپ کی باری ہے جی پہلی تصویر اساق دائر بلکل صحیح آگے طیب اردوگان کیا بات ہے آگے پی ایسال کی تروفی ہے نہیں پی ایسال کی نہیں ہیں یہ ورلڈ کپ کی ٹروفی ہے کرکٹ ورلڈ کپ کی جی ایک منٹ ہاں بھائی کرکٹ ورلڈ کپ کی ہے دوہزار تیس کی ہے دوہزار تیس کی ہے ہم لوگ گلگت میں تھے اور وہاں پہ ہم جس طرح یہ ڈراما جو ابھی کل ختم ہوئے اس کی شوٹ پہ تھے اور ادھر ورلڈ کپ چل رہا ہوتا تھا ادھر ہمارے سین چل رہے ہوتے تھے اور خالد بٹ صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے وہ ایک چلتے سین میں بھی مردے آتے تھے یہ ہوں کر کے اے دکھر کی کار رہے نہیں جان دے ہو حسنہ میں کرو تو وہ خیر شکر لگا رہا وہاں پہ تو انیوے اب ہم بزر سے ہٹ کے اب ہم جا رہے ہیں ریپیڈ فائر کے اوپر ریپیڈ فائر میں سوال نہیں سمجھ میں آرہا پاس کر دینا پہلے اے پھر بی پھر سی ریڈی اوکے جی پاکستان کا سب سے چھوٹا سیول اعزاز کون سا ہے پاس تمغہ خدمت باب القرآن کس سورہ مبارکہ کو کہتے ہیں سورہ فاتح بلکو صحیح وہ کون سا پرندہ ہے جو انڈے نہیں دیتا پنگوین چمکادر سومالیا کی کرنسی کا نام بتائیے پاس شیلنگ بلی کی عوصت عمر کیا ہوتی ہے بیس سال پندرہ سے سترہ سال گولف کے میدان کو کیا کہتے ہیں پاس کورس بینکنگ کی اسلاح میں یو بی ایل کن الفاظ کا مکفف ہے نائیٹڈ بینک لیمیٹڈ نائجیریہ کے دارو الحکومت کا نام بتائیے پاس ابو جا قرآن مجید کی آخری آیت سجدہ کس سورہ میں آیا ہے سورہ الگ بلکو صحیح اردو عدب کا پہلا ڈرامانگار کا نام بتائیے پاس امانت لکنوی ہنگول نیشنل پاک پاکستان کے کس سوبے میں واقع ہے پاس بلوچستان سب سے زیادہ یعنی تین مرتبہ پاکستان کے وزیر آزم منتخب ہونے والے شخص کا نام بتائیے نواز شریف بلکو صحیح جواب کس نبی کی قوم پتھروں کا زاب آیا حضرت لوت علیہ السلام بلکو صحیح آخری سوال واقعہ مہراج کس اسلامی مہینے میں پیش آیا پاس رجب آج صبح سے گلے میں کچھ خراش سی ہے جی بھئیہ آپ کی طرف بڑھیں گے پاکستان کا سب سے بڑا سوال اعزاز کون سا ہے نشان پاس اچھا جی نشان پاکستان قلب قرآن کس سورہ مبارکہ کو کہتے ہیں سورہ یاسین بلکو صحیح بینکنگ کی اسلامیں نبی پی ریشنل بنگار پاکستان بلکو صحیح حضرت زید بن حرسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن مجید سورہ انفار بلکو صحیح شیر کی عوصت عمر کیا ہوتی ہے سات سال پندرہ سے بیس سار یوگنڈا کی کرنسی کا نام بتائیے پاس شیلنگ کس نبی کی زبان میں لکنت تھی پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام گر تھر نیشنل پاک پاکستان کے کس صوبے میں باقی ہے پاس صوبے سندھ نائجیریہ کی دارالحکومت کا نام بتائیے پاس نیامے اردو زبان کے پہلے سونہ نگار کون ہیں مولانا شبلی الطاف حسین حالی غزوہ آہد کس اسلامی مہینے میں لڑی گئی رمضان شوال سب سے زیادہ عرصے تک پاکستان کے صدر رہنے والے شخص کا نام بتائیں آسفل زیادہ جنرل زیاؤلہ ٹینس کے میدان کو کیا کہتے ہیں کوٹ کوٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت مدینہ کس اسلامی مہینے میں کی کاس ربی العوال کس نبی کو مچھلی نے نگل لیا تھا حضرت یونس علیہ السلام پاکستان کے کون سے وزیر آزم سب سے زیادہ عرصے تک اپنے عہدے پہ فائز رہے آسفل زیادہ خان لیاقت علی خان خونجراب نیشنل پاک پاکستان کے کس حصے میں ہے کے پی کے گلگت بلتستان اردو زبان کا پہلا مضبون نگار کس شخصیت کو قرار دیا گیا سر سید احمد خان کون سا جانور محول کے مطابق اپنا رنگ بدلتا ہے گلگت بلکل صحیح اسلامی جسم میں خون کے سرخ خلیوں کو تقریباً کتنی عمر ہوتی ہے پاس ایک سو بیس دن قرآن مجید میں کون سا حروف تحجی سب سے کم استعمال ہوا پاس زواد گھوڑے کی عوصت عمر کیا ہوتی ہے سو سال پچیس سے تیس سال یوگنڈا کے دارالحکومت کا نام بتائیں پاس کینیا کی کرنسی کا نام بتائیں پاس شیلنگ شیلنگ